ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج 29 میں کی رات کو نماز تراوی ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز تحجد کے وقت یہ دو نوافل ادا کرنے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بجے سے لے کر تین بجے کے درمیان جو وقت ہوگا وہ نماز تحجد کا وقت ہوگا اور اس وقت میں آپ نے یہ دو رکت نوافل ادا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے دو رکت نوافل صلات التوبہ کے ادا کرنے ہیں اور نوافل اس ترطیب سے پڑھنے ہیں صلات التوبہ کے کہ صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر رکو سجود جانا ہے دوسری رکت ادا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ استغفراللہ 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 کا آپ نے ورد کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ استغفراللہ کا ورد کرنے پھر آپ نے دو رکت نوافل صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں صلات التوبہ کے نوافل ہر شب قدر کی رات میں بہت ہی ضروری ہیں تو صلات التوبہ کے نفل ادا کریں اور خصوص بالخصوص اور خاص الخاص صلات الحاجت کے جو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں دو رکت نوافل ادا کریں اور نوافل اس ترطیب سے ادا کریں کہ صورت فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ صورت اخلاص پڑیں پھر آپ نے رکو سجود جانا ہے دوسری رکت ادا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑنا ہے آپ درود ابراہیمی پڑ سکتے ہیں آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے فوائد زیادہ ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑیں گے تو بے بہا فائدی ہوں گے اور سونے پہ سہاگہ ہے اور شب قدر کی رات میں درود پاک پڑا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور درود پاک پڑنے سے ہمارے آقا علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور نبی کا مسکرانہ ہماری وجہ سے ہمیں جنت کی زمانت لے کر دے گا ہمیں جنت کا ٹکٹ لے کر دے گا ہمیں جہنم سے نجات دلوائے گا اور دنیاوی مقاصد ہمارے پورے ہوں گے کیونکہ جب اللہ کا محبوب راضی تو اللہ بھی راضی اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے